موسیقی نمشکار درستگو حالی میں نگم کے ایک سکول میں دھرم کے نام پر بچوں کو باٹنے کا معاملہ سامنے آیا ہے اس وشے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نیتا وپکش مکیش گویل جی ہیں اور جانتے ہیں اس وشے پر ان کا کیا کہنا ہے میری جانکاری میں دو تین دن پہلے آیا تھا کہ وزیر آباد گاؤں کے ایک سکول کے اندر وہاں کے پرنسیپل نے جو بچوں کے سیکشن ہیں ان سیکشنوں میں جاتی واد کے نام پر سیکشن بنائے جیسے کسی کلاس میں چار سیکشن ہے اے بھی سیکشن اس نے ہندووں کے نام پر بنایا سی او ڈی سیکشن اس نے مسلموں کے نام پر بنایا گیا یہ بہت غلط بات ہے اور اس پرکار سے ہم دلی میں چھوٹے چھوٹے بچے ان لوگوں کو سکشہ دیتے ہیں جنہیں ابھی اپنی سمجھ بھی نہیں ہیں تو کیا ہم ان لوگوں میں جاتی واد کے نام پر دھرم کے نام پر نفرت کے بیج بو رہے ہیں اس طرح کی ارکتیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک آجاد دیش کے اندر دیش کی رازدھانی کے اندر اتنی نندنی ہے گھٹنا ہو اس کے لئے سکت سے سکت کا روائی ہونی چاہیے اس پرنسیپل کے خلاف اسے سسپینڈ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اس کے خلاف سکت سے سکت کا روائی ہونی چاہیے اور یہ سٹینڈنگ کمیٹی میں بھی ہم نے کلیس مددے کو اٹھایا تھا اور سٹینڈنگ کمیٹی میں ادھیکاری کہہ رہے تھے کہ وہ دوشی ہے ہم نے اسے سسپینڈ کر دیا اور ستہ پکٹ کے لوگ بھارتے جنتہ پارٹی کے لوگ جو کہ ہمیشہ دھرم کے نام پر جاتی کے نام پر لوگوں کو لڑواتے ہیں بچوں میں بھی نفرت کے بیز پیدا کرنے لگے وہ لوگ اس میں ابھی یہی کہنے کو تیار نہیں تھے کہ اس کا کوئی دوش ہے اس کا سیدھا سادھا پرمان یہ ہے کہ اس ادھیکاری نے اس پرینسپل نے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھارتے جنتہ پارٹی کے اچھ پدو پر بیٹھ ہوئے نیتاؤں کے نیردیش کے اوپر اس طرح کی اشوبنیاں واردات کی اور ہم سمجھتے ہیں اس کے اوپر پوری جاچ ہونی چاہیے سمب current اس پر پوری کٹھور کاروای ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سکشہ دکھاری ہیں ویدالیا نرکشہ کے ہیں ہمارے سہائک سکشہ دکھاری ہیں ہماری اوپ سکشہ دکھاری ہیں ان کے خلاب بھی کاروایی ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ ڈپٹی کمنزل جو صیویل لائن جونکہ ان کے خلاب بھی کاروایی ہونی چاہیے کہ وہ دلی میں اس طرح سے الگ الگ کٹشاؤں میں بیٹھیں گے اور ہندو مسلم سیکھ میں ہم ان لوگوں کو باٹیں گے تو ہم دیش کو کیا سندیش دینے جا رہا ہے اور دیش کی ایکتہ اور اکھندتہ کو کیسے رکھیں گے اس لیے جو ادھکاریوں کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر چنے ہوئے نیتا ہیں کیونکہ بینا بڑے نیتاؤں کے جو ستہ پچھ میں بیٹھے ہوئے نیتا بینا ان کے اشارے کے یہ ایسا کام کوئی بھی ادھکاری کرنی سکتا ہے ان نیتاؤں کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے ان نیتاؤں کی وجہ چاہیے نگم نے ابھی سسپینٹ کیا ہے صرف پرنسپل کو اس کے علاوہ نگم آگے کوئی کاروائی کرنے کی اور رکھ بڑھنا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کچھ کریں گے کیونکہ جو ستہ پچھ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی منشا ٹھیک نہیں ہے ان کی منشا کل بھی ٹھیک نہیں تھی ادھکاری کہہ رہے تھے وہ دوشی ہیں اور وہ اس کہہ رہے تھے ابھی دوشی کیسے ہو گئے ابھی بچانے میں لگے ہوئے تھے اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی پورے دیش کے اندر اس گھٹنا کی چرچہ ہو گئی سارے نیشنل میڈیا اور نیشنل نیوز پیپر نے سارے پرمکتہ کے ساتھ اس مدعے کو اٹھایا لیکن بھارتے جنتہ پارٹی ہمیشہ ترہ ترہ سے دھرم کے نام پہ لوگوں کو لڑوانے کا کام کرتی ہے اور وہی کام ڈلی نگر نگم کے بچوں کو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمجھے ہمیں جنہیں انہیں اچھے سنسکار دینے چاہیے اچھے سکتاد شکتاد دینے چاہیے دیش کی ایک طور اکھنڈتا کے لیے ان بچوں میں انہیں سنسکار دینے چاہیے اور آج میں انہیں کیا سنسکار دینے نفرت کے بیچ بھو رہے ہیں تو یہ کارے جو ہے بڑا گھرینٹ کر رہا ہے اور اس کی میں گھوڑ نندہ کرتا ہوں اور جمعہ دار ادھکاریوں کے اوپر سکول کے پرنسیپل کے اوپر اور جن نیتاؤں کے کہنے پہ اس ادھکاری نے یہ حرکت کی ہے ان نیتاؤں کے اوپر بھی سخت سے سخت کا رویہ ہونے چاہیے